ہیلو اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے آپ سب کا امید کرتے ہوں آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو ویورز کی آج میں ونگز فرائی کرنا آپ کو سکھا رہی ہوں درک لیسن اور سبز مرچ کا آپ نے یہ اس طرح پیسٹ پرنا لینا ہے لیمن لے لینا ہے ایک لیمن آپ نے لے لینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے نمک مرچ اور زیرہ پاودر سوکا دنیا یہ چیزیں لے لینی ہے یہ دیکھیں میں نے پیسہ ہوا سوکا دنیا بھی لے لیا ہے تو یہ وہ چیزیں جو اس میں یوز ہوں گی وہ سب میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور جو ہے نا اس کے علاوہ یہ دیکھیں تھوڑا سا رہ گیا ہے زیرہ پاودر لیکن جتنا مجھے چاہیے اتنا ہو جائے گا یہ ونگز ہیں ان کو ہم نے مسالہ لگانا ہے اور یہ میدہ بھی چاہیے ہوگا تو میدہ بھی رکھ لیا ہے میں نے تو اب میں مکس کرتے ہوں تو آپ اچھے سے دیکھ لیں کیسے مکس کرنا ہے اور کیا کیا اس کے اندر ڈالے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور اور ویورس اس کے علاوہ اس میں ایک انڈا بھی ڈالے گا تو وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں انڈا توڑتے ہیں اور وہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں انڈا توڑ رہی ہوں میں اس کے اندر ڈال دیتے ہوں ایک انڈا آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے اس کے اندر تو یہ دیکھیں میں ڈال دیتے ہوں بھی یہ میں نے اچھے سے ڈال دیا اس کے اندر تو اب میں باقی چیزیں اس کے اندر مکس کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ لیمن لیا میں نے ایک لیمن دینا ہے اس کے دو پیسز کرنا ہے اور دونوں کو اس کے اندر اچھے سے نچوڑنا ہے آپ نے اس کا جوس اس کے اندر ڈال دینا ہے سارا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا ڈالنا ہے تو اس کے بعد یہ جو باقی چیزیں ہم نے رکھی ہیں یہ ایک ایک کر کے اس کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے سب سے پہلے لہسن کا پیسٹ ایڈ کرنے لگی ہوں میں یہ دیکھیں یہ مجھے تھوڑا زیادہ لگ رہا تھا اس لیے میں تھوڑا سا بچا لیا ہے اور باقی میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں تو ویورس اس کے بعد یہ میں نے ادرک ڈال دی اس کے اندر تو اتنا سا ادرک کا اپنے پیسٹ لینا ہے اور وہ ڈال دینا اور یہ سبس مرچوں کو چاپ کیا ہوئے اور وہ ایڈ کر دینا ہے تو اس کے بعد فرنڈس یہ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ اس کے اندر یہ زردہ رنگ بھی ڈالے گا اسے بہت خوبصورت کلر آئے گا آپ کے یہ ونگز میں تو وہ بھی ایڈ کرنا ہے تو یہ فرنڈس میں میدہ ڈال رہی ہوں اس کے اندر تو یہ تھوڑا سا اس کے اندر آپ نے میدہ ایڈ کر دینا ہے یہ ایک کلو ونگز ہیں تو ان کے اندر اس حساب سے آپ نے یہ چیزیں ایڈ کرنی ہے اوکے فرنڈس تو اس کے اندر اس کے اندر دلے گا کون فلور بھی ڈالتا ہے تو وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہ کون فلور دے تو یہ میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تھوڑا ساپ نے کون فلور اور میدہ بھی ایڈ کر دینا ہے یہ دونوں چیزیں بھی مکس کر لینی اچھے سے تو فرنڈس یہ دونوں چیزیں ہم نے ڈال دیں اب اس کے اندر ہم وہ زرخ مرچے اور نمک وغیرہ وہ ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ زیرا پاورڈر ایڈ کر دیا اس کے اندر ہم نے تو زیرا پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں اب تو یہ ہو گیا ایڈ تو اب اس کے بعد ہم اس میں سوکھا دنیا ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ پسا ہوا ہے وہ بھی ایڈ کرتی ہوں میں دیکھیں اتنا سا اس کے اندر سوکھا دنیا ڈال دی میں ایڈ کر دی میں ایک ہو گیا اب نیکسٹ کیا ہم نے ڈالنا اس میں اب سوکھ مرچ ڈال دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جتنی آپ نے مرچیاں پسند کرتے ہیں فیملی پسند کرتی ہے اتنی آپ اس میں ایڈ کر لیں تو دیکھیں میں نے دو ڈھائی چا مچ اس کے اندر سوکھ مرچ ایڈ کر دیئے تو اب اس کے بعد ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے تو اب یہ سب چیزیں ڈال دی ہیں تو نمک بھی ڈال دیا ہے تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں تو اچھا ہسپون کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں یا پھر ہاتھ کے ساتھ لیکن میرا مشورہ یہ ہی ہے کہ آپ ہاتھ کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں تاکہ یہ ہر بوٹی کو لگ جائے تو یہ اچھے سے ہاتھ سی ہی ہم مکس کر رہے ہیں تو چاہے آپ گلفز پین کے وہ ملتے ہیں اس کے ساتھ مکس کر دیں مکس کرنے تو یہاں پھر سپون کے ساتھ کر لیں تو یہاں پھر ایسے آپ اچھے سے اپنے ہاتھوں کو کلین کر کے مکس کر لیں صحیح ہو گیا تو اب یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو کچھ ٹائم کے لئے رکھ دیں گے اگر آپ کے بات جتنا ٹائم ہے آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو مسالہ لگا کے رکھنے اور ٹائم دیں پھر اچھے سے یہ فرائی ہو جاتے ہیں تو میں تو جلدی لگا رہی ہوں میں بھی لیٹ ہی فرائی کروں گی تو یہ اچھے سے تک لگ چکا ہوگا مسالہ اس پہ تو ویورز اس پہ میں زردہ کلر ڈالنا بھول گئی تھی تو اب میں دوبارہ سے اس پہ ایڈ کریوں تو آپ نے یہ تھوڑا سا کلر ایڈ کرنا ہے اس سے آپ بہت حبصورت سا کلر آئے گا اور ریسٹورنٹ سٹائل جیسے وہ ملتا ہے نا مام پہ اسی طرح کا آپ کو سیم سی آپ گھر پہ بھی بننا سکتے ہیں تو یہ ویسا بنے گا تو بس اب ہمارا یہ کام ہتم ہو گیا اب ہم نے اس کو کچھ گھنٹے کے لئے رکھ دینا ہے تو میں اس کو رکھ دیتی ہوں اچھے سے مکس کر کے اب میں سپون کے ساتھ کلر اس کا مکس کر رہی ہوں پہلے میں نے ہاتھ کے ساتھ اچھے سے اس کو مسالہ لگایا تھا تو بس اب فینش ہو گیا کام اب اس کو کور کر کے تو آپ سائٹ پہ رکھ دیں اور باقی کام کر لیں تو میں نے اور میں نے سیلٹ بنانا تھا تو میں نے سیلٹ ریڈی کر لیا وہ بھی میں دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس میں یہ گاجر اور ٹومیٹو اور کھیرے اور اس کے علاوہ یہ مولی اور دھنیے کا استعمال کیا ہے تو یہ دیکھیں کتنا حبصورت سا میں نے اس کو سیلٹ کو ریڈی کر دیا ہے سیلٹ ایسے کر دیا ہے صحیح ہو گیا آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹ باکس میں مجھے پلیز ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میں ویڈیوز کیسے لگتی ہوں اور یہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی یہ سیلٹ کیسے لگایا آپ کو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک اور شیئر بھی کریے گا اپنی فیاملی اور فرنٹس پر تو اس کے بعد فرنٹس یہ دیکھیں چکن پلاؤ بنانا تھا تو یہ میں پلاؤ بنا رہی ہوں تو ابھی یہ چکن اچھے سے گل جاتا ہے پک جاتا ہے تو پھر ہم اس میں چاول پی اٹ کر دیں گے تو دیکھیں یہ بس یہ بھی ریڈی کرنا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کام ہے تو وہ بھی حساست میں آپ کو دکھاتی ہوں کے ویڈیا کر رہی ہوں تو اس میں ہم نے مسالے وغیرہ ڈال دی ہیں تو بس ہم اس کو تھوڑا سو اور بھون لیں تو پھر ہم اس میں پانی ڈالیں گے پھر بائل آئے گا تو بھی یہ چاول بھگو کے رکھتی ہے میں تو یہ اٹ کر دیں گے صحیح ہو گیا تو دیکھیں فیورز یہ چکن پلاؤ ریڈی ہو گیا ہے دیکھنے میں آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت ٹیسٹی بنا تھا تو اب میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھا رہی ہوں آپ دیکھ کے بتائیں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے مزیقہ لگ رہا ہے تو اس کے علاوہ فرنڈس یہ میں ریڈی کر رہی تھے ایک وہ پودینے والا ریڈا تیار ہوتا ہے وہ بھی بہت شوک سے ہمارے کھایا جاتا ہے تو یہ ایک دھین والا ہوتا ہے اس میں زیرا پیاز اور سبز مرچیں اس کے علاوہ نمک ایڈ کر کے تو یہ والا زیرا بنتا ہے یہ بھی بہت مزیقہ بنتا ہے تو ہم لوگ یہ والا پنا رہیں تو مہمانوں کے آنے تک ہم یہ ریڈی کر لیتے سب کچھ تو جب گیسٹ آئیں گے تو تب ہم اس کو وہ جو چکن ونگز ہم نے رکھے ہیں اس کو فرائے کر لیں گے تو باقی چیزیں میں نے ریڈی کر دی ہیں تو گیسٹ آگے میں بس وہ بیٹھے میں تو ہم تب تک یہ ساتھ جلدی سے نکال لیتے ہیں تو پھر ہم کھانے سب کر دیں گے تو سے گرم گرم آئل میں آپ نے ان کو ڈالنا ہے اور تھوڑا ٹائم دینا ہے فوراں سے آپ نے اس کی سائٹ چینج نہیں کرنی تو مسالہ جو لگا ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے تو اس طرح آپ نے اچھی سے اس کو فرائے کر لینا ہے براؤن کرنا ہے تو پھر پتا چل جائے گا جب یہ براؤن ہو جاتے ہیں تو پھر پتا چل جاتا ہے کہ یہ ریڈی ہو گئے ہیں تو اب میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ یہ کس طرح کے لگ رہے ہیں دیکھنے میں یہ دیکھیں فرنڈز یہ اس طرح کے لگ رہے ہیں تو بہت ٹیسٹی بنے تھے سب نے بہت تعریف کی تھی آپی کو بہت پسند آئے تھے بھائی کو بھی تو آپ سب بھی میری ریسپی سے ضرور اس کو ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کی فیملی بھی آپ کی تعریف کرے گی بہت پسند آئیں گے ان کو تو اب کیچپ یا پودینے کی چٹنے کے ساتھ آپ ان کو انجوائے کریں اس طرح بنا کے تو فرنڈز میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میری چینل کو تو یہ دیکھیں بی بی آگیا ہوگا ہے میری آپی کا بی بی آئی ہے تو یہ رات کو میرے پاس سو رہا تھا تو رات بھی میں پاس سو رہا تھا تو میں نے اس کا یہ کلک مکال لیا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں والا کیوٹ سا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میری آپی کا بیٹا بہت پیار ہے تو یہ دیکھیں یہ سو رہا تھا تو میں اس کے ہاتھوں کو پکڑ دیتی ہاتھ چوم رہی تھی ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ ہے تو پیپرز میری ویڈیو یہیں تک تھی آئے ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیار بائی بائی